اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے بریٹا کی کوپی لے کے حاضر ہوا ہوں یہ پاکستان میڈ پسٹل ہے دوستو آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے مجھے بار بار اپنے کومنٹس میں لکھا تھا کہ جی بریٹا کی فائر پن کے سے نکالی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف فائر پن کی اوپر بیسٹ کرے گی تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس کی میکزین نکال کے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں دوستو جب بھی آپ چیمبر چیک کریں گے یا پسٹل آت میں لیں کوئی ویپن آت میں لیں اپنی انگلی ٹرگر ایریے سے باہر رکھنے ہیں اور اس کو ہم نے یہ پہلے چیک کر لیں گے کہ یہ خالی ہے جب اتمنان ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو آگے چلتے ہیں جی اب اس کا یہ بٹن ہے اس بٹن کو پریس کریں گے جو رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے بریٹا کے پسٹل کے اندر تو اس کو ہم نے یہ پریس کیا اور اس کا جو مین لاک ہے اس کو کلاک وائز نیچے کی طرف ہم یہ گما دیا اور یہ دیکھئے اس کے سادھی بوڈ س اليڈ آگی کی طرف چلے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ پسٹل کھل چکا ہے دوستو اس کی باڈی کو لیتا رکھ دیتے ہیں اور اس کے ریکائل سپرینگ اور گائیڈ رائڈ کو نکال لیتے ہیں اور اس کی بیرل کو نکال لیتے ہیں یہ بیرل کو بھی نکال لیتے ہیں جی میکزین لیتا رکھ دیتے ہیں آج میں پسٹل کی اوپر کوئی بات نہیں کر رہا دوستو آج صرف اور صرف فائر پن کیسے نکالی جاتی ہے آج اس کی اوپر یہ پوری ویڈیو جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ بیس کر رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ چلتے ہیں یہ دیکھئے اس کی جو یہ آپ کی سیفٹی نیچے کریں گے تو یہ ڈکاک ہو جائے گا اور سیف پوزیشن پہ آ جائے گا اس کو جب یہاں پہ کریں گے تو یہ فائر پوزیشن پہ ہوتا ہے دوستو اس میں یہ دیکھئے اس کے اندر یہ دو پنیں ادھر لگی ہوتی ہیں اس کلپ کو نکالنے کے لیے اور یہ جب ان پنوں کو نکالنا ہے تو ہم نے اس کو سیف پوزیشن پہ کرنا ہے نیچے کی طرف کرنا ہے جب نیچے کی طرف کر لیں گے تو اس کا یہ ہول سامنے آ جائے گا تو ہم نے یہ دیکھئے میں نے پن بنائی ہوئی ہے اسی ہول کے برابر میں اس کے عساب سے بنائی ہے آپ کو ایک پن لینی ہے ایک نوز پلاس لینا ہے اور ایک اتھوڑی لینی ہے یہ فائر پن نکالنے کے لیے تو دوستو سب سے پہلے یہ چلتے ہیں کہ اس کی یہ ہم نے اس کو اس کی فائر اس میں یہ نکالتے ہیں جی اور اس کی ایک پن یہ آ گئی اور اس کو اب دوسری سراخ میں اس کو کرتے ہیں جی تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ اب یہ اس کی پن نہیں آئی باہر اور یہ اتنی باہر آ گئی ہے یہ نوز پلاس سے ہم نے اس کو پکڑ کے اس پن کو واپس یہ باہر نکال لینا ہے یہ دیکھئے دو بہت باریکی باریک پنیں ہوتی ہیں جی جو اس سائیڈ پہ یہ کلپ ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر دو ہول بنے ہوئے ہیں اور اس کو بھی نکال لیتے ہیں اب فائر پن نکالنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے جی وہ یہ کرنا ہے کہ یہ اس کا فائر پن بلوکر ہے یہ دیکھئے یہ اندر کی طرف یہ جو یہ لگا ہوا ہے ہم نے اس کی یہ پن لگی ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے اس پن کو ادھر سے کرنا ہے آپ نے یہ کیا جی تو اس کی یہ پن اس طرف سے باہر آگیا جی اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ فائر پن بلوکر کی پن ہے اور اس کو اگر ہم اس کو اوپر سے نیچے کی طرف پریس کریں گے تو یہ بلوکر اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سپرنگ یہ دیکھئے یہ باہر آگیا جی اب ہم نے اس کا ایکسٹرکٹر نکالنا ہے ایکسٹرکٹر کی یہ پن ہے اندر کی طرف سے ہم نے اس کو یہاں پر رکھ کے یہ کریں گے یہ پن باہر آگئی اور اس پن کو بھی ہم باہر نکال لیں گے اور اس کے ساتھ اس کا ایکسٹرکٹر باہر آگیا اور ایکسٹرکٹر کا یہ سپرنگ ہے جی یہ سپرنگ بھی یہ دیکھئے یہ باہر آگیا اب ہم نے اس کو سیف پوزیشن کی طرف نہیں بلکہ اس کی اپوزیٹ اس کو گھمانا ہے لیکن یہ اس وقت گھومیں گا جب اس کی فائر پن کو یہاں سے ہم نے پن سے پریس کرنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف یہ لے کے جانا ہے جی اوپر کی طرف یہ میں اس کو کرتا ہوں یہ اوپر کی طرف جب اس کو کریں گے جی اور یہاں پہ یہ دیکھئے اس کے اندر پن ہے اور سپرنگ ہے یہ اس کے جو پن ہے یہ دیکھئے یہ پن باہر گر گئی اور یہ بڑا اتیاد کرنی ہے کہ یہ پن کہیں گم نہ ہو جائے اس کے اندر سپرنگ ہے وہ آرڈی ابھی اس کے اندر ہی ہے اور ایک سپرنگ اور پن اس سائیڈ پہ بھی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے آپ آپ نے بہت آرام سے ادھر انگوٹھا رکھنا ہے انگوٹھا رکھ کے اس کو یہ دیکھئے اس انگل سے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے اور انگوٹھا نہیں اٹھانا یہ دیکھئے یہ کر رہی ہے یہ آرام سے انگوٹھا اٹھایا اور اس کی یہ پن ہے اور اس کے اندر سپرنگ ہے یہ پن ہے جی اور اس کو پہلے میں اس کو یہ نکال لیتا ہوں یہ دیکھئے اس کی فائر پن باہر آ گئی اور اس فائر پن میں بلکہ سب سے پہلے ایک کام یہ کرتے ہیں جی اس کا یہ سپرنگ بھی نکال لیتے ہیں کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے یہ دیکھئے یہ سپرنگ ہے اور اس کی فائر پن کا سپرنگ بھی ہم بر نکال لیتے ہیں یہ اس کا فائر پن کا سپرنگ ہے جی جو اس کا اسیسے میں آتا ہے یہ اب آپ کی یہ فائر پن آپ کی نکل گئی جی اب آپ نے اس کو بریچ سے صاف کرنا ہے آئل کرنا ہے اور وڈی فورٹی سے آپ اس کو آپ نے اندر اگر وڈی فورٹی اس کے اندر آپ لگا دیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کاربن کوئی گریز کوئی جو بھی کوئی رسٹ ہے تو وہ نکل جائے گا یہ دیکھئے اس کو آپ نے یہ وڈی فورٹی وڈی فورٹی ایکچل جو ہے یہ انر کے لیے ہوتا ہے آوٹر کے لیے نہیں ہوتا آپ کنٹینیو کسی بھی ویپن کی باہر وڈی فورٹی کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے یہ رنگ فیٹ کر دیتا ہے یہ بنیادی طور پر رسٹ رموور ہوتا ہے اور اس سے اب ہم نے اس کا یہ دیکھیں اس میں یہ اگر اس کا براش لے لیتے ہیں جی یہ براش سے ہم نے یہ دیکھیں یہ پورا کرتے ہیں تو یہ اس کا یہ حصہ صاف ہو گیا اندر سے یہ دیکھیں بالکل صاف ہو گیا تو دوستو یہ اس کی فائر میں نکالنے کا طریقہ ہے اور دوبارہ فائر پن لگانے کے لیے سیم یہی پروسس ہے صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے آخر میں کونسی چیز نکالی تھی وہ دوبارہ فٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے لگانی ہے ہم نے سب سے آخر میں اس کی فائر پن نکالی تھی جی اور فائر پن کے ساتھ یہ سپرنگ ہے اس سپرنگ کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے دوستو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ فائر پن کی جو پوزیشن ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک یہ کٹ لگا ہوا ہے اور ایک یہ لمبا کٹ لگا ہوا ہے یہ جو اگلا کٹ ہے یہ اس کے ایکسٹریکٹر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ایکسٹریکٹر کا یہ حصہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر جاتا ہے اور اس کا جو بیک والا جو کٹ ہے اس کے اندر اس کا جو بلوکر ہے فائر پین بلوکر ہے وہ اس کے اندر یہ کام کرتا ہے یہ والا یہ اس لیے ہوتا ہے یہ آپ نے جب لگانا ہے تو آپ نے کیونکہ ایکسٹرکٹر یہاں پہ آئے گا اس لیے اس کا انگل یہ رکھنا ہے یہ کٹ اس طرف آئے فٹ کرتے ہوئے یہ آپ دیان میں رکھئے گے دوستو اب اس کا ہم نے یہ سپرنگ ڈال دیا جی سپرنگ ڈال کے اب فائر پین تو اندر ہم نے ڈال دی لیکن اب اس کو دوبارہ فٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھئے یہ ادھر سے میں نے پین سے فائر پین کو اندر پریس کیا ہوئے اور یہاں پہ پکڑ کے اس کو یہ اس کا جو بلوکر ہے بلوکر کو ہم فیلال فائر پین کو ہولڈ کرنے کے لیے یہاں سے اس کو کریں گے کہ یہ فائر پین اپنی جگہ پہ ہولڈ ہو جائے یہ اس لیے یہ کر لیتے ہیں جی اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جی اس میں ہم نے یہ اس کی جو پین نکالی تھی سائیڈ سے اس کا سپرنگ یہ ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے یہ چیک کر لینا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ صحیح موو کر رہی ہے یہ پین بہت اہم رول ہوتا ہے جی اس کا میں آخر میں آپ کو اس کا بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ فائر پین آپ نے دیکھ لیا جی فائر پین اس کی سنگل پیس میں ہے اس کا یہ جو حصہ ہے یہ چھوٹا سا یہ اس سیفٹی کے اندر ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جب آپ سیفٹی موو کرتے ہیں تو یہ موو ہو سکے یہ اس لیے اس کو ٹو پیس فائر پین بھی کہا جاتا ہے دوستو ایک چیز جو پین جو پہلے گر گئی تھی وہ یہاں سے نکلی تھی اس کی اندر یہ دیکھیں یہ سپرنگ بھی ہے یہ سپرنگ ہے بہت زیادہ دیان کیجئے گا اس سپرنگ کا اور اس پین کا کہ کہیں یہ نکل کے گمنا ہو جائے یہ آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے جی اور اس کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے تھوڑا سا باہر کی طرف ہوگا اور یہ دیکھیں اس کا جو یہ ہول ہے اور یہاں سے یہ کٹ لمبا کٹ لگا ہوا ہے یہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ آپ کی پین کا جو یہ حصہ ہے یہ ٹکڑا جو ہے یہ اس کے اندر جا سکے اچھا اب دوستو یہ فائر پین آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ فائر پین نظر آ رہی ہے اور یہ ہول میں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ہم نے اس سپرنگ اور اس پین کو دیان سے پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ رکھ کے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں اس انگل سے کر رہا ہوں کہ آپ کی لیزی ہو جائے یہ فائر پین کو میں نیچے کی طرف پریس کر کے پریس کر کے یہ دیکھیں اس کا یہ حصہ سیفٹی کا وہ حصہ وہ فائر پین کو پریس کر کے نیچے اچھا اب آپ نے جب یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دوستو آپ نے یہ یہاں سے اندر جائے گا اور اس پین کو آت رکھنا ہے یہ جب یہ اندر چلا جائے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کی جو پین ہے یہ جو سپرنگ ہے یہ باہر کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے نیچے کی طرف پریس کیا اور اس کو ہم نے یہ اس کو آگے کی طرف ہم کریں گے اب جب یہاں پہ آگے اب یہاں پہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ جو بلوکر ہم نے فائر پین روکنے کے لیے لگایا تھا اس کو ہم نے یہاں سے نکال لینا ہے تاکہ فائر پین آزاد ہو سکے اب ہم نے یہ کیا جی یہ آگے کر دیا اس کو میں نے چھوڑ دیا اس پین کی اوپر یہ حصہ آگیا ہے اب یہ پین یہاں سے باگ نہیں سکتی نکل نہیں سکتی اب یہ جو چیز ہے یہ والا یہ پین اس کو ہم نے یہاں سے یہ دیکھئے یہ بہت ہی سبر والا کام ہے جی اس کو کر کے آپ نے یہ دیکھئے یہ باگے نہیں اور اس کو ہم نے وہ دیکھئے میرے سے بھی یہ ہم نے میں صرف اس طرح ہے کہ آپ کی نظروں سے اوجل نہ ہو اس لیے یہ اس کو میں نے یہ پوری اس کے اندر یہ پین اندر چلی گئی اگر تو اس کو ہم نے یہ پریس کرنا ہے جی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ گئی یہ دیکھئے اب اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ گئی اور اب ہم نے یہ کرنا ہے جی کہ یہ اس کا یہ سپرنگ لینا ہے اور یہ جو فائر پن بلوکر کا سپرنگ ہے یہ اس کی جگہ اس کا ہول بنا ہوا ہے اس ہول کے اندر سپرنگ آئے گا اور یہ فائر پن بلوکر جو ہے اس کی انگل یہ بنے گی یہ دیکھئے اس کو ہم نے اس کی اوپر رکھیں گے اور یہ ہم نے اس کو لگا دیا جی اور اس کی جو پن ہے وہ پن کو ہم نے یہ ڈال دیا جی اب ہم اس کو دیکھئے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ جمپ کر رہا ہے اور آخر میں ہم نے یہ سپرنگ ڈالنا ہے جی اور یہ ایکسٹرکٹر کا سپرنگ آ گیا اور یہ ایکسٹرکٹر یہاں پہ آ گیا جی اپنی جگہ پہ اس کو ساد میں اگوٹھا رہا کے پریس کرنا ہے پریس کر کے ہم نے اس کا اس کی جو پن ہے یہ کیونکہ یہ دیکھئے اس کی پن کا اوپر سے انگل بنا ہوئے ایک تصیت ترشی ہے اس کے رونڈ کے حساب سے یہ ہم نے کر کے یہ یہ دیکھئے یہ اس کے برابر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب فٹ ہے اب صرف اور صرف اس کا یہ کلپ لگانا ہے اور اس کلپ کو لگانے کے لیے اس کا یہ کرنا ہے جی اور اس کی ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کا ہول ہمارے بلکل سامنے آ گیا ہے تو یہ باریک پن جو ہے یہ ہم نے ایک اس میں ڈال دینی ہے جی اس میں ڈال کے ہم نے دوستو یہ دیکھئے میں نے یہ پلین اسا پلین اسا یہاں پہ راکے یہ اس کو پریس کر دیا جی یہ پن اندر کی طرف چلی گی اور اس کا یہ دیکھئے اس پن کو بھی میں اندر کی طرف یہ کر دیتا ہوں جی کہ باہر نکلے ہوئی ہے تھوڑی سی آپ نے بھی بڑے یہ یہ اندر چلی گئی جی اور یہ اس کا یہ ہو گیا دوسری پن جو ہے اس کی وہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ رکھ کے ہم نے اس کو گھو لگے جی اب ہم نے اس کی یہ بیرل لگانی ہے اس کا ریکائل سپرنگ گائیڈ راڈ لگا دینا ہے اور اس کو واپس ہم نے یہ فٹ کر دینا ہے یہ پسٹل اپنی جگہ پہ یہ ریڈی ہو گیا دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ